اس وقت بڑی خبر شرین اگر سے آ رہی ہے جہاں پر پرنسپل اور ٹیچر کے ہتھیا کے خلاف پردشن کرنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیل سلکوں پر اتری ہوئی ہے بھاری سنگیہ میں لوگ اس مارچ میں شامل ہوئے ہیں لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر مارچ کا حصہ بن کر نارے بازی کیے اور ہتھیارے آتنکیوں کو سبق سکھانے کی سرکار سے مانگ کیے آپ کو بتا دے کہ جمہو لائے گیا ہے دیپک چند کا شاہو دیپک چند کو شدانجلی دینے کے لیے بھاری سنگیہ میں لوگ امڑے ہیں وہیں شرین اگر میں بھی اسی طریقے سے پردشن ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آتنکیوں کو اب قرارہ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے شرین اگر میں ٹیچر کے ہتھیا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کلی دو ٹیچرز کو آتنکیوں نے پوائنٹ بلینک سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا شرین اگر کے ادگاہ علاقے میں گورنمنٹ بوائز ہائیڈ سیکنڈری سکول موت تھا جہاں پر پرنسپل اور پیچر دیپک چند دونوں کو پہچاند پتر دیکھا گیا پہلے اور اس کے بعد ان کے علب سنگیہ ہونے کی وجہ سے انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا تھا تصویریں دیکھیں آپ کی طرح ایسے شرین اگر اور جمہو دونوں جگہ اس طرح کا مارش نکالا جا رہا ہے جمہو لے کر آیا گیا ہے دیپک چند کا شو دیپک چند ٹیچر تھے اسی سکول میں جہاں پر آتنکیوں نے گولی ماری تھی انہیں سرکاری سکول تھا اور سرکاری سکول میں آتنکی گئے انہوں نے سارے ٹیچرز کو لائن میں لگایا سب کے آئیڈنٹیفیکیشن چیک کیے اور ان دونوں کو جو سکھ اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے انہیں پوائنٹ بلینگ سے شوٹ کیا اور فرار ہو گیا یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کی بھی رمی ہوئی ہے کائروں کا جواب کائروں کو جواب دینے کی مانگ کی جا رہی ہے آتنکیوں کے خلاف غصہ ہے لوگوں کا شرین اگر اور جمہو دونوں جگہاں پر اس طرح سے بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں آپ کو بتا دے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک کے بعد ایک الف سنکھیک سمدائے کے جو لوگ ہیں ہندو اور سکھ سمدائے جو کشمیر میں الف سنکھیک سمدائے کی کیٹیگری میں آتا ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سیویلیمز کو نشانہ بنا رہے ہیں آتنکیوں اور اسی لیے اب لوگوں کا غصہ بھی عمر پڑھا ہے پاکستان کے خلاف نعر بازی کی گئی سرکار سرکشا کے پختہ انتظام کرے اس طرح کے اب بانگ کی جارے گی دونوں سکھ سکھوں کے انتیم یاترہ کے دوران لوگوں کی بھی عمری تھی اور اس کے بعد وہاں سے وہ مارچ کرتے ہوئے نعر بازی کرتے ہوئے آگے بٹھ رہے ہیں شردان جلی دینے کے لیے عمرے تھے لوگ آپ کو بتا دے کہ اب جتے بھی سرکاری اسکول ہیں وہاں پر شرین اگر میں یا دوسرے علاقوں میں جو آؤٹ اسکرٹ کے علاقے ہیں کشمیر میں وہاں پر بھی ٹیچرز خوف زدہ ہیں ان کی یہ مانگ ہے کہ سرکار سرکشا کی گارنٹی دے تب ہی وہ جائیں گے اور یہ دیکھیں اب کس طرح سے لوگوں کا غصہ عمر رات کی عارف مردابات کے نعرے لگایا جا رہے ہیں یہ بھائی سنگٹھن ہے جس میں اس حملے کی ذمہ داری لی تھی اور ایک کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں اس طرح کی کئی وارداتیں انجام دی گلتے ہیں شرین اگر میں ہی میڈیکل شاپ آنر مکھنلال بندرہ کو پہلے پولی سے مارا گیا پوائنٹ بلینگ سے انہیں بھی مارا گیا اور وہ جو سٹریٹیجی بدلی ہے آپ سیویلینز کو جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں آتن کی وہ لگاتار جو آرمی جس طریقے سے پوری آپریشنز چلا رکھی ہے اس کو لے کر یہ باقلا ہٹ ہے ابھی تک سرکشابلوں کو نشانہ بناتے تھے لیکن جب وہاں سے بار بار وفل ہونے لگے تو آپ سیویلینز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ غصہ ہے دیکھیں بی جی پو دلواغ سنگھا او بیان نہیں بھولنا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیریت کا قتل ہے یہ کسی شخص کا نہیں کشمیریت کا قتل کیا ہے جو سامردہ ایک سوہاد یہاں پر ہے اسے بگاڑنے کی کا بیج بویا ہے آتن کیوں نے اور اس کا جواب کشمیر کے لوگوں کو خود آگیا کے ہی دینا ہوگا دیکھیں کس طریقے سے لوگوں میں غصہ ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر پرنسپل کی دیکھیں آپ سوی نغر میں جہاں پر جزر کول کا شر رکھا گیا ہے شردان جیل جینے کے لئے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر عمرے ہوئے ہیں اور دوسری تصویر جب انتیم سنسکار انتیم گیاترہ کے لئے جا رہے تھے تب لوگوں نے مارش نکال کر نہ صرف آتنکیوں کو سبق سکھانے کی مانگ کی ان کے خلاف نارے بازی کی پاکستان کے خلاف نارے بازی کی لیکن سرکار سے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ سرکشہ کڑی کی جائے اب آتنکیوں کو بخشا نہیں جانا چاہیے اور یہ سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شرینگر اور جمہو دونوں ہی جگہاں پر اس طرح سے مارش نکالا گیا ہے جمہو کشمیر میں ہندو اور جس بھی تنجین یہ کیا ہے اس نے قتل کیا ہے قتل کو قتل ہونا ہی ہے یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں ہم ان کو بلی کی چونک سے مروائیں گے اسی بات نہیں ہے چاہے وہ شکھ ہو مسلم ہو بہت ہو کسی کو بھی قتل کیا جائے کوئی بھی طرح اجازت نہیں دیتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب سے مکر ناپال سے ہم ایک ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو ہم کبھی یہ برداشت نہیں کریں کہ یہ مسلمان کو ماریں یا پندس کو ماریں یا سکھ کو ماریں چاہے ٹی آر اپے ہو یا لسکر طائبہ ہو ہم اس چیز کو گھرنم کرتے ہیں یہ بزلان حرکت ہے مکران حرکت ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ایک آئیک جو آتنکیوں نے اسٹریٹیجی بدلی ہے کیونکہ ایک نہیں دو تین ایسے سنگٹھن سامنے آئے جنہوں نے ذمہ داری لے لی ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں اب سنکھیک سمودھا ہے جو کشمیر میں ہے جو سکھ کمیٹی اور جو کشمیری پنڈیت ہیں وہ آتے ہیں اس میں ان کو مارنے کی جو ذمہ داری لیے وہ بھی ایک طریقے سے سرکشہ ایجنسیوں کو جانچ پرمہاویت ہو اس کے لیے اس طرح کے قدم اٹھائے گئے ہیں اور اسی کو لے کر کل دنی منطرالے میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں انیسے اجید ڈوبال آئی ڈی چیف اور ساتھی بی ایس ایف اور سی ایف کے پرمک وہاں پر موجود تھے ساتھی جو بہت سچیو ہے وہ بھی موجود تھے اور ایک سٹریٹیجی پر چرچہ ہوئی ہے اور شانواز جڑ گئے ہیں چلیے اس خبر پر ہمارے ساتھ جمہو سے یہ تصویریں ہم لگاتا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں اور شانواز غصہ ہے لوگوں میں بہت زیادہ غصہ ہے اور سب کا ایک ہی سیرے سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اب آتنکیوں کو بکشا نہیں جانا چاہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بلکل ناوید اور اگر میں آپ کو جمہو کی بات بتاؤں تو صوبہ سے ہی الگ الگ جگہ پہ پر درشن دیکھے جا رہے ہیں اور آج یہاں پر جمہو میں جمہو کشمیر پیپل فارم کے بینر تلے ایک بڑا پروٹیس جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیرنگا جھنڈا لے کر لگاتار یہاں پر پر درشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کوئی بھی شخص ہو وہ یہ جو ٹیچرز کی کلنگ ہے اور جو دوسری کلنگ ہوئی ہے اس کے خلاف سڑکوں پر یہاں پر اترا ہے اور صاف طور پر کہنا ہے اور ناوید ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو ٹیچر فارم ہے وہ آپس میں بہت میل جو سے رہتی ہے آپس میں بہت اچھے سے رہتی ہے اور سبھی ٹیچرز جو ہیں وہ دیش کے بھوششے کو بنانے میں لگے ہیں ایسے میں یہ کلنگ کا لوگ بیروض کر رہے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں آپ جو بتائیے کی بیروض آپ لوگ کر رہے ہیں ٹیچرز کو ماندہ یہ کتنا بڑا جلم ہے آپ کو لگتا ہے جو ٹیچر نئے جمہو کشمیر کا نرمان کرنے کو لگے ہیں عام سماج کو ٹارگیٹ کر کے اگر یہ آتنگ کی سمجھے کہ یہاں کے راشتبادی سماج کے حوصلے پست کر دیں گے ان کی بوکھلا ہٹ ہے اور ان کے دن زیادہ نہیں بچے کشمیر میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے لوگ باہر نکل کر آگئے آپ کو لگتا ہے سب کو باہر آنے کی ضرورت ہے یہ ریزنڈمنٹ ہے ان سب سماج کے لوگوں کی جو ڈیموکریٹیکلی اپنے بھاو کو ہے پورے دیش کے سامنے رکھنے کا کام کر رہے ہیں اور ان سفید پوشوں کے سامنے بھی جو سفید چولا اوڑ کر کے آتنگ کیوں کا سمرتن کر رہے ہیں ان کا اب زیادہ دن نہیں بچے آپ کیا ایکشن چاہتے ہیں آپ سرکار سے دیکھئے ایک بار پھر سرجیکل سٹرائک ہونی چاہیے یہ آتنگ کا انتیم چرن چل رہا اور مجھے لگتا یہ سوچتے ہیں ہمارے جو منورٹی میں لوگ ہیں ان کو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں اور انیس سو نبے والی ستی باپیس دورانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں موڈی ساہ پر وشواس ہے لوگ نکل رہے ہیں کشمیر میں نکل رہے ہیں ڈیناؤنس کر رہے ہیں ایک طرح سے آتنگ وادیوں کو دیکھئے وہ ضروری بھی تھا پورے سماج کو کٹھا ہونے کی ضرورتی ہمارے جو ایک جھوٹ سماج ہے پورے جمہو کشمیر کا ضرورت بھی کٹھا ہونے کو ضروری تھا کہ وہ کٹھا ہو کر ان آتنگ کیوں کا ان لوگوں کا سامنا کریں آپ کو لگتا ہے کٹھے ہوں گے تو سامنا ہوگا اور سبھی کو دیش کے دشمنوں کو بلکل ہم میں پردھان منتریج پر بڑا وشواس ہے جس طرح سے انہوں نے وکاس کے راستے کو کشمیری کلدر لیا اور جس طرح سے ہندو سماج کے لوگ چاہے کشمیری پانڈیتوں چاہے سکھ سمودائے کے لوگوں چاہے ہندو سب ایک سامان ہو کر سب آگے اس آتگوات کے خلاف لڑے لڑنے کو تیار ہے ہمیں پوراً وشواس ہے کہ دیش کے یہ شسوی پردھان منتری کے نیتر دو میں یہ دو کیا پورا ہندوستان ایک ساتھ روکے آتگوات کا حمل لڑے آپ میں دیکھ رہا ہوں کی لگاتار گصہ میں جمبو کی سڑکوں پر دیکھ رہا ہوں دیش بھر میں گصہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک کڑی کاروائی ایک بڑی کاروائی جو ہے آتگواتیوں کے بہت کڑی کاروائی کی ضرورت ہے گرگر سے جو اگرواد فن اٹھانے کی کوشی کرے ان کا سر کلچتنا بہت ہی ضروری ہے جب تک ہم سر نہیں ان کا کچھ لیں گے تب تک کشمیر میں جو اگرواد صفائیہ نہیں ہوگا میں گورنس صاحب سے اپیل کروں گا کوئی ایسا سسٹم لائے جائے جو گرگر سے جو دیش کے خلاف آوائی اٹھائے گا جو ایسی حرکت کرے گا اس کا صفائیہ کیا جائے آپ کو لگتا ہے کشمیر کے لوگوں کو جمبو کے لوگوں کو دیش کے لوگوں کو اکٹھا آنا چاہیے میں سبھی دیش کے سبھی درم کے لوگوں کو اپیل کروں گا جب وقت آ گیا ہے سبھی کو ایک جھوٹ ہونے کا تب ہی ہمارا جمبو کشمیر بچ سکتا ہے نہیں تو بہت تو آپ دیکھ سکتے ہیں انگریجو نے کب سے لگا رکھا اب تک وہ کام جاب ہو رہا ہے کیوں کام جاب ہو رہا ہے ہم اسے کام جاب کرے ہم ابھی تک اکٹھے نہیں ہو رہے اور سماج کو ابھی تک ہوشنی آئی ہے کیا کرنے وقت ہے سر سرجیکل سٹرائک تھی کا اور ان لوگوں نے اپنا سٹینڈ دے دیا کہ وہ کام پہ کھڑے ہیں وہ کہاں تک نہیں آپ کو پاکستان ہر کوشش کر رہا ہے سر پاکستان چائنے سب کی یہی پولیسی ہے سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور کسی کو نہیں ہے کسی کو ہم دوش کیوں دے سرجیکل سٹرائک تھی کا ٹائم آ گیا ہے سر اور یہ مسئلہ بھارت ماتا کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناویدہ یہ گصہ ہے یہ جس طریقے سے سیلیکٹیو کلنگ کی گئی ہے جس طریقے سے جو نردوش ٹیچرز ہم کو مارا گیا ہے لوگوں کا گصہ صاف دیکھا جا سکتا ہے لوگ لگا تار شانواز دیکھا ہے صاف دیکھا ہے لوگوں نے کس طرح کا غصہ ہے شنگٹ سے بھی ہم لگا تار ایک ونڈو میں وہ تصویر کاتے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ سرکوں پر اترے ہوئے ہیں ٹی آر ایف مرد آباد پاکستان مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں آپ یہ بتائیے جمعو میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کے اگر کچھ تصویریں دکھا سکے ابھی آپ جہاں موجود ہیں شانواز تصویریں دکھائیے جو پروٹیسٹ اس وقت جمعو میں چل رہا ہے دیکھیں ابھی بھی جو پروٹیسٹرز ہیں کیونکہ یہ پروٹیسٹ اب لگ بک ختم ہو گیا لیکن ابھی تک لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر گھٹے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کی اس سمیں جو یہاں پر بار ایسوشیشن ہے ان کا کوٹ میں یہاں پر پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ٹریڈر ایسوشیشن ہے وہ یہاں کے شانواز تصویریں پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ الگ الگ سنگٹھن جو ہے وہ الگ الگ جگہ پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور سب کے مند میں ایک ہی بات ہے کہ کس طریقے سے نردوشوں کو جو مارا جا رہا ہے اسے دیش کا کوئی بھی یہاں پر جو ناغرک ہے اسے برداشت کرنے والا نہیں ہے اور اسی کو لے کر یہ پورا پردرشن جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے اور لگاتار جو ایک سخت قدم ہے وہ سرکار سے اٹھانے کی بات جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے ضرور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ لگاتار اس سمیں سرچ کر رہی ہے آپریشن کر رہی ہے اور انہوں نے آتنک بادیوں کو وہ جلد مار بھی گرائے گی لیکن اس سمیں موقع یہ ہے ناویت کی دیش کے ہر چخص کو ساتھ آنا ہے اور جس طریقے سے آج کشمیر کے اور جمہو کے لوگ ساتھ آئے ہیں وہ ایک میسیج ہے ان آتنک بادیوں کے لیے ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھیں ہیں اور دیش کو بانٹے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں صاف دکھانے کے لیے کافی ہے کہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں اور آتنک باد کا پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہیں انہی لوگوں سے بات بھی کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ سارے دیش کے لوگ کٹھے آ رہے ہیں کشمیر کے لوگ کٹھے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہی موقع ہے جب آتنک بادیوں کو پاکستان واقعی غصہ بہت زیادہ ہے اور سب کی ایک ہی چیز ہے سب کی ایک ہی مانگے کہ آپ آتنکیوں کو کھڑا جواب دینا چاہیے